بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تتمین القلوب صدق اللہ مولانا للیو العظیم وصدق نبیو الامین المختار الكریم ونحن ولا ذلك المن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بادے توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند حدی غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لعلاق صلی اللہ علیکہ وسلم کے صدق دو فعل ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو دمِ واپسی تک حق کہنے حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کی وادی نور میں اس حاضری کو تو شرفِ قبولیت عطا فرما یہاں ہماری لی گئی ہر ایک سانس کو اور زندگی کی گزرے ہر لمحات کو قیامت کے دن ہمارے نامِ آمال کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور اس محفل میں شرکت قیامت میں اسے ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش اور نجات کا سامان بنا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیری قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میرے پیارے آقا لسلات و تسلیم کے پیار دیوانو الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ تحریک سنی دعوت اسلامی کے زرحتمام منقد چوبیسویں عالمی سالنا سنی اجتماع میں شامل ہیں اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی میرے پیارے آقا لسلات و تسلیم کے پیار دیوانو رب تبارک تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہم اور آپ فتنوں کے پرفتن دور میں پیدا ہوئے لیکن رب کریم نے ہمیں اور آپ کو الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا ہے یقیناً یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں کا ہے ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں کا ہے ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر اہلِ بیعتِ اطحار سے محبت کرنے والوں کا ہے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانو اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا یقیناً یہ وہی دور ہے جس کی نشان دے ہی ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ کے محبوب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آگ کو ہاتھ پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا فرماتے ہیں تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اور بریلی کے تازدار نے اسی کے حوالے سے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاکتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے یہ وہی فتنوں کا پرفتن دور ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں اپنی ہر دعاوں میں اور زندگی کے ہر لمحات میں اپنے رب کا اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا ہے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے جیتے جی ایسے کام کر جائیں کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان بنی رہیں اللہ نہ کرے صدہ زار بار نہ کرے کہ ہم تو عمر بر غوث و خواجہ کا نام لیتی رہے اور یہاں ہماری آنکھ بند ہوئی اور ہماری اولاد ان کے ساتھ ہو گئی جو غوث و خواجہ کے غدار ہیں یا اللہ کے ولیوں کے باغی ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے یہ تحریک الحمدللہ آمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے عقیدے کو مضبوط کیا کرتی ہے یقیناً جو اس تحریک سے وابستہ ہیں انہوں نے تحریک سے وابستگی کے بعد تحریک کی برکت کو اپنی زندگی کے لمحات میں محسوس کیا ہے یعنی صرف ایک دن دو دن نہیں بلکہ ہر لمحہ وہ تحریک کی برکت کو محسوس کریں گے اگر وہ تحریک سے صحیح معنوں میں جڑے ہوئے ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں آج دنیا میں بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور یہ ہونا بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بڑھ گئی تھی میرے امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی تہتر فرقوں میں اب اگر کوئی کھڑا ہو یہ نعرہ لگا کر کہ ہم اب فرقے بننے نہیں دیں گے سارے مسلمانوں کو متحد کریں گے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں گے تو یقینا یہ کام اس کے بس کی بات نہیں ہے اور وہ آدمی جھوٹا ہے جو اس طرح کی بات کرے کیونکہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا جب میرے آقا نے فرمایا تہتر فرقے بنیں گے تو اب کسی کے روکنے سے کیا یہ کام رکھ سکتا ہے جب میرے آقا نے فرمایا ہمارا تو عقیدہ ہے چاند چمک نہ چھوڑ سکتا ہے سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے لیکن میرے نبی کا فرمان غلط ثابت نہیں ہو سکتا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تہتر فرقے بنیں گے تو اب بننا ہی ہے اگر کوئی کہے میں نہیں بننے دوں گا تو ہرگز ہرگز وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے یہ کام کسی کے بس کا نہیں میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں تو جب تہتر فرقے بننا ہی بننا ہے تو ایسے میں ہم اگر انہیں بننے سے ہم انہیں روک نہیں سکتے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں ہماری اولاد ہمارے بھائی بہن ہمارے دوست اہباب ہمارے رشتے دار ہم کوشش کریں کہ ہم انہیں جو ہیں ان باطل فرقوں کے حقے نہیں چڑنے دیں گے ہم فرقے بننے سے تو نہیں روک سکتے لیکن اپنے لوگوں کو ان باطل فرقوں میں جانے سے تو روک سکتے نا الحمدللہ ممبر رسول پر موجود ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا یہ جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقیں یہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے گروہ ہیں اگرچہ اپنے مومیاں مٹھو بنتے ہوں لیکن حق تو یہ ہے کہ کل قیامت میں انہیں جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی محصر نہیں آئے گی اگر جنت میں جائیں گے تو صرف خوش عقیدہ سننی مسلمان جائیں گے خوش عقیدہ سننیوں کے سوا جنت میں کوئی جانے والا نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو ایک نوجوان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا آپ کی توجہ ہے نا کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آج تو بہت سارے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں الگ الگ ٹائٹلز ہیں الگ الگ مقتبے فکر ہیں الگ الگ راستے ہیں الگ الگ طور طریقے ہیں آپ کون سے والے مسلمان ہیں توجہ سے سنیے اس نوجوان نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں اسی مسلک اسی مذہب اور اسی جماعت پر ہوں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا اس شخص نے مسکرا کر کہا اچھا تو تمہارے باپ دادا کون سے فرقے سے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا نوجوان جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ میرے باپ دادا اسی مسلک اسی مذہب اور اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا اس نے کہا تو وہ کس فرقے سے تھے اس نوجوان نے جواب دیا کہ الحمدللہ وہ اسی مسلک اسی مذہب اور اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا اور وہ اسی مسلک اسی عقیدے اور اسی مذہب پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا اور وہ لوگ اسی مسلک اسی عقیدے اور اسی جماعت سے تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا اور وہ لوگ اسی مسلک اسی عقیدے اور اسی جماعت سے تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا اور وہ لوگ اسی مسلک اسی طریقے اور اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے غریب نواز کو پایا تھا اب اے سنیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا مسلک ہمارا طریقہ ہمارا عقیدہ کیا کوئی نیا ہے الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان آٹھ سو سال سے اسی راستے پر ہے جو راستہ ہمیں غریب نواز نے عطا فرمایا تھا اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں غریب نواز کا لایا ہوا بتایا ہوا راستہ کوئی نیا نویلہ نہیں ہے بلکہ غریب نواز نے تو ہم ہندوستان والوں کو وحی لا کر دیا جو لے کر انہیں مدینہ کے تازدار نے بھیجا تھا کسی بزرگ نے کہا کہ کمیس پرانی ہو جائے تو بدل دینا رمال پرانا ہو جائے تو بدل دینا گھڑی پرانی ہو جائے تو بدل دینا چپل جوتے پرانے ہو جائے تو بدل دینا مکان پرانا ہو جائے تو بدل دینا فرماتے ہیں جو کچھ پرانا ہو جی چاہے تو بدل دینا ہر چیز نہیں اچھی ہے لیکن دین نہ بدلنا کہ دین تو پرانا ہی اچھا ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ جتنے بھی مسلمان بنتے ہیں ان سب کو دیکھو ان کی بیوگریفی پڑھو ان کی ہسٹری پڑو کسی کو پیدا ہوئے پچاس سال کسی کو سو سال کسی کو دیر سو سال دو سو سال اے مسلمانوں یہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کو پیدا ہوئے دو دائی سو سال ہوئے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج بھی اسی راستے پر ہے جو راستہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے آقا نے اپنے غلاموں کو دکھایا تھا اگرچہ آج اگرچہ آج اسے مسلکِ آلہ حضرت کہتے ہیں لیکن مسلکِ آلہ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں بہت سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی تو ہنفی ہیں تو اس طرح سے ہنفی اور سنی کہلانے کے چکر میں وہ اپنے گندے عقائد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑے لکھے قوم کے نوجوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم بھی تو سنی ہم بھی تو ہنفی اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا آج سنیت اور ہنفیت کی اور صحیح معنوں میں ایمان کی پہچان مسلکِ آلہ حضرت ہے اگر آج ہم کہیں کہ ہم مسلکِ آلہ حضرت کے ماننے والے تو اس سے مراد یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ مسلکِ آلہ حضرت الحمدللہ وہی مسلک ہے جو مسلکِ غریب نواز ہوا کرتا مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ مجددِ الفسانی ہے مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ شاہ بلحق محدث دیلوی ہے کوئی کہے کہ یہ نیا مسلک کہاں سے آ گیا تو اے مسلمانوں آج دین و سنیت کی پہچان مسلکِ آلہ حضرت لیکن یہ کوئی نیا راستہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ الحمدللہ مسلکِ آلہ حضرت والے ساڑھے چودہ سو سال سے مسلسل اسی راستے پر غامزن ہیں اسی راستے پر ہیں جو راستہ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا باقی سارے جو ہے وہ ابھی ابھی پیدا ہوئے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو تو عقائد کے معاملے میں الحمدللہ ہم اور آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پیور ہیں کہیں الحمدللہ عقائد کے معاملے میں کوئی ایک پرسنٹ کا بھی لوپ ہول نہیں ہے عقائد کو لے کر ہمارے یہاں پر کوئی ایک پرسنٹ کی خامی نہیں نکال سکتا لیکن رونا آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عقائد میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ لیکن عامال کے معاملے میں زیرو ہیں عامال کے معاملے میں زیرو اب عقائد بالکل پیور ہیں پرفیکٹ ہیں تو ہمیں عامال کو بھی صدارنا چاہیے نا ہمیں عامال کو بھی صدارنا چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو یہاں جتنے ہمارے بھائی موجود میں ہر ایک سے کہوں گا کہ اپنے اپنے گریبان میں جھاکے اپنا محاسبہ کرے اور اپنے اندر موجود جتنی بھی برائیاں ہیں یہاں برائیوں سے مراد وہ عمل وہ کام وہ حرکتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں وہ باتیں جو ہماری وجہ سے دین کی بدنامی کا سبب بنے ہماری وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنے ہم میں سے جتنے یہاں موجود ہیں ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور بحثیت مسلمان اپنی زندگیوں سے وہ ساری برائیوں کو نکال کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے راستے پر ڈالنا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں ڈاکٹر اقبال نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا جانتے ایک غیر مسلم رائٹر جس کا نام ہے سوامی لکشون پرساد سوامی لکشون پرساد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی کتاب کا نام ہے عرب کا چاند کہیں سبحان اللہ عرب کا چاند تقریباً دو سو پیچ کی کتاب ہے آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں کہیں لائبریری میں مل جائے کہیں انٹرنیٹ پر مل جائے پڑھیں آپ کو دیکھ کر ہرگز یہ محسوس نہیں ہوگا کہ لکھنے والا کوئی غیر مسلم لکھ رہا ہے بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر صفحے پر لکھنے والے نے نبی کی محبتوں کے چراغ روشن کر دیئے ہیں ایک ایک صفحے پر نبی کی سیرت نبی کا اخلاق نبی کے شب و روز نبی کا کیریکٹر نبی کے معاملات صحابہ کے ساتھ کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے اور ایک کتاب مکمل ہوئی تو کسی پوچھنے والے نے کہا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں نبی کی سیرت پر آپ نے بڑی بہترین کتاب لکھی جب نبی سے اتنا پیار ہے ان کی سیرت سے اتنا متاثر ہیں تو آخر کلمہ پڑھ کر ان کے دین کو قبول کیوں نہیں کر لیتے تو جانتے ہو سوامی لکشون پرساد نے کیا کہا تھا اس نے کہا جب میں نے کتاب کو لکھنے کے لیے تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو میرا دل بھی بار بار انگڑائی لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا جس نبی کا کردار اتنا اچھا ہو اخلاق اتنا اچھا ہو کیوں نہ اسی نبی کے دامن سے وابستہ ہو جایا جائے کہتے بار بار میرا دل یہ کہہ رہا تھا بیرکیف میں نے کتاب کو مکمل کیا اور کتاب مکمل کرنے کے بعد میں نے سوچا چلے ذرا مسلمانوں کے معاشرے کا جائزہ لے مسلمانوں کی سوسائٹی کا جائزہ لے ہم ذرا دیکھیں تو صحیح آج کا مسلمان کیسا تو کہتا ہے جب میں مسلمانوں کے درمیان گیا اور میں نے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا تو میرے دل نے بے ساکتا کہا اگر واقعی یہ لوگ مسلمان ہیں تو ان سے تو ہندوی بھلا ہے ان سے ہندوی بھلا اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانوں آج ہماری زبان آج ہمارا کیریکٹر دنیا والوں کے لئے راستے کی رکاوٹ بن گیا ہے راستے کا روڑا بن گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی اخلاق کو لے کر معاملات کو لے کر کردار کو لے کر آج ہم میں آپ میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اس پر عمل کر رہے بتاؤ آج ہم میں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو حضور اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھتے بتاؤ میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانوں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا صرف زبانی دعوے کر لینے سے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے آج جب پوری دنیا متحد ہو کر مسلمانوں کی دشمن بنی ہے اور مسلمانوں کو ترہ ترہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگی ہے ایسے میں ہم خود اپنی زبان کے ذریعے اپنے معاملات کے ذریعے انہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی آج جو دنیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ غلط نہیں بالکل صحیح ہے ہم بھی تو ایسے ہیں آج مسلمانوں کو دیکھو جب زبان کھلتی ہے کوئی سینٹنس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک زبان پر دو چار گالیاں آ جائیں آج چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں موجود میاں بیوی کا کسی بات کو لے کر جگڑا ہو جائے تو وہ بچوں کے سامنے دوسرے کو گالیاں دیتے بیوی شوہر کی نہیں سنتی شوہر بیوی کو گالیاں دیتا ہے کبھی بچوں کے سامنے ہاتھ تک اٹھا دیتا اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانوں بدلو میں نے گھر کی مثال دی میرے پاس وقت نہیں ورنہ کالج کی مثال دیتا بازار کی مثال دیتا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ جانتے لندن کی ایک اسپتال میں ایک پابندے شرع مسلمان تین دن سے اسپتال میں ایڈمیٹ ہے بڑھتی ہے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ایک نرس 24 آورس اس کی ڈیوٹی میں اٹینڈنٹ تین دن تین راتیں گزرنے کے بعد وہ نرس کمرے میں آتی ہے اور کمرے میں آنے کے بعد اس نوجوان سے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں نوجوان نے کہا بتاؤ کیا بات نظریں جھکی ہیں چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی داڑی موجود نظریں جھکائے جھکائے وہ نوجوان کہتا ہے کہو کیا بات ہے وہ نرس کہتی ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں پر توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا موسٹ ویلکم میں ابھی کلمہ پڑھانے کو تیار اس نرس نے کہا لیکن میری یہ کنڈیشن ہے ایک شرط نوجوان نے کہا کونسی شرط وہ نرس کہتی ہے کہ میں کلمہ اس شرط پر پڑھوں گی کہ تم وعدہ کرو میرے مسلمان بننے کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گے تم مجھ سے نکاح اس نوجوان نے نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا یہ بڑی عجیب سی کنڈیشن کلمہ پڑھانے کو ایک نہیں ایک ہزار بار میں تیار لیکن نکاح کی شرط کیوں آخر تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہو اس نرس نے جواب دیا اس عیسائی لڑکی نے جواب دیا میں اس اسپطال میں کئی سالوں سے جواب کر رہی ہوں تم سے پہلے میں نے کئی مریض اٹینڈ کیے ہیں لیکن جب بھی کسی مریض کی ڈیوٹی پر مجھے لگایا گیا اس مریض نے ہمیشہ مجھے اپنی باندھی سمجھا ہے اپنی لونڈی سمجھا ہے جب بھی اس کی نظریں مجھ پر اٹھی ہیں بھوکی اٹھی للچائی اٹھی اگرچہ بستر پر پڑا تھا علاج کی غرض سے لیکن اس کے باوجود میری نظر میری طرف نظر اٹھتی تو شہوت سے ڈوبی ہوئی نظریں اٹھا کرتی تھی لیکن اے نوجوان تین دن ہو گئے ہیں میں تیرے کمرے میں رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہوں دن کے اجالے میں بھی آتی ہوں لیکن مجھے تاجب ہوتا ہے تجھے دیکھ کر تین دن کا عرصہ گزر گیا لیکن تُو نے ایک بار ارے جسم تو در کنار میرے چہرے کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے بس تیرا یہی عمل ہے جس سے میں متاثر ہو گئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے دین کو قبول کروں جس دین کے ماننے والے تیرے جیسے تو اس نوجوان نے کہا پھر شادی کی شرط کیوں تو لڑکی کہتی شادی کی شرط اس لیے کیونکہ ہمارے ریلیجن میں اور ہمارے کلچر میں ہر شادی شدہ مرد کا کئی نہ کئی اور افیر ہوتا ہے ہر شادی شدہ عورت بھی کوئی نہ کوئی بوائی فرنڈ رکھتی ہے تو ہمارے کلچر اور سوسائٹی میں چیزیں عام ہیں لیکن میں کلمہ پڑھ کر تُس سے نکاح اس لے کرنا چاہتی ہوں کہ جب تیرے نکاح میں نہیں ہوں اور تُو میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اگر کل میں تیرے نکاح میں ہوں گی تو آخرت میری موجودگی میں تُو کسی اور غیر محرم کی طرح نبز رزر اٹھا کر کیسے دیکھے گا مجھے اپنی سوسائٹی اور اپنے ریلیجن کے لوگوں پر بھروسہ نہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ اگر تُو وعدہ کرے کہ تُو میرا شوہر بنے گا تُو مجھ سے نکاح کرے گا تُو مجھے سہارا دے گا تو میں کلمہ پڑھے دیکھو تیار اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیار دیوانو یاد رکھو جب تک ایسے لوگ تھے تب تک اسلام باوقار تھا عزت دار تھا آج ہم اور آپ جامتے ہو کتنی تعداد میں ہیں دنیا میں تقریباً چھپن ریاستیں ہیں چھپن ملک ہیں جو اسلامی کنٹریز کہلاتے ہیں لیکن اس کے بوجود فلسطین میں ہمارا کیا حال ہے غازہ میں ہمارا کیا حال ہے سیریا میں ہمارا کیا حال ہے لیبیا میں ہمارا کیا حال ہے عراق میں ہمارا کیا حال ہے آج دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہم زلیل و خوار ہیں اگرچہ تعداد ایک کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان ظلیل و خوار ہو رہا ہے جب تین سو تیرہ نبی کے سچے شہدائی میدانِ بدر میں اترتے تھے تو دنیا داتوں تلے انگلیاں دبا لیا کرتی تھی عرب کے کافروں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا اس کی وجہ یہ تھی وہ ہمارے اور آپ کی طرح نفس کے غلام نہیں تھے ہمارے اور آپ کی طرح دنیا کے دیوانیں نہیں تھے ہمارے اور آپ کی طرح ریاکار نہیں تھے ہمارے اور آپ کی طرح صرف زبانی خرچ کرنے والے نہیں تھے بلکہ ان کی زندگیوں میں واقعی صحیح معنیوں میں اسلام نمائی نظر آتا تھا اے سرکار مدینہ کے پیار دیوانو میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو اپنے اخلاق و کردار کو بدلنے کی کوشش کرو کالیج سٹوڈنٹ ہو اپنے آپ کو اس انداز میں ریپریزنٹ کرو ہر آدمی تمہارے کردار کو دیکھ کر متاثر ہو ہر آدمی تمہارے قریب آنا چاہے اگر تم مارکٹ میں ہو اپنی زبان کے ذریعے کسی کی دنازاری نہ کرو اپنے اخلاق کو سوارنے کی کوشش کرو دنیا کے کسی فیل میں ہو پڑے لکھوں کے بیچ ہو بے پڑے لکھوں کے بیچ ہو اپنے اخلاق کو کردار سے اسلام کو صحیح طرح سے ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کرو بتاؤ کرو گے انشاءاللہ آخری بات میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں آج ہم اور آپ غیروں اور اسلام کے درمیان ایک روڑا اور دیوار بنے ہیں لوگ قریب بھی آتے تو ہمیں دیکھ کر لوٹ جاتے کہ یہ مسلمان ہے تو مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے جامتے ہو تاریخ اٹھا کر دیکھو ہماری تاریخ ارے ہمارے بزرگ جیتے جی اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے تھے وہ تو مرنے کے بعد بھی سیکڑوں کو قلمہ پڑھا جایا کرتی تھے بسرا کی سرزمین کا واقعہ امام محمد کا جنازہ اٹھا آپ کے جنازے میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں آئے جب مسلمان نکلے تو انہیں دیکھ کر یہودیوں کا دل بھی للچایا کہ چلو ہم بھی چلے عیسائیوں کا دل بھی للچایا کہ چلو ہم بھی چلے مسلمانوں کے امام کا جنازہ جاتا ہے چلو ہم بھی شامل ہو جائے وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے جب جنازے کو کاندھا دیتا دیکھا ایک یہودی کا جی چاہا کہ چلو ہم بھی کاندھا دے کر دیکھے ہم بھی آگے بڑھے وہ یہودی آگے بڑھا کاندھا دینے کسی نے جھڑکی نہیں دی کسی نے بھگایا نہیں بلکہ جنازہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا گیا وہ ہٹا دوسرا آیا اس کے کاندھے پر جنازہ رکھ دیا گیا تاریخ شاہد ہے بسرا کی سرزمین پر جب امام محمد کا جنازہ اٹھا سیکڑو یہودی اور عیسائی آئے تھے جن جن نے امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیا ہے وہ جیسے جنازہ کاندھے پر رکھتے تھے ان کی زبان سے خود بخود کلمہ جاری ہو جایا کرتا تھا وہ ایسے اللہ والے تھے کہ پردہ کرنے کے بعد بھی سیکڑو کو کلمہ پڑھا جاتے تھے اور آج ہم ہمیں دیکھ کر دنیا کیا امپریس ہوگی ہم سے تو ہمارے ماں باپ بھی راضی نہیں ہیں ہم سے تو ہماری اٹھاون ساٹھ باسٹھ سال کی بوڑی ماں بھی راضی نہیں ہم سے تو ہمارا بوڑا باپ بھی خوش نہیں ہے دنیا کو کیا خواہ خوش کریں گے اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانو سنی دعوت اسلامی کے سروح پرورسالنہ سنی اجتماع میں آئے ہو ہر مسلمان کو ہر نوجوان کو تیہ کرنا ہے جو کچھ برائیاں لے کر اپنے ساتھ آئے تھے اب وہ ساری برائیاں دامن سے جھٹک کر واپس جائیں گے انشاءاللہ اب جائیں گے تو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جائیں گے اب جائیں گے تو صحیح معنوں میں اپنے آقا کے غلام بن کر جائیں گے اب جائیں گے تو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آمین و پابن بن کر جائیں گے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دو فیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو اور علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں میرا رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہم سب کے لیے ہمارے والدین کے لیے دخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم سنی دعوت اسلامی کی ویف سائٹ سنی دعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں